جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں راوی روڈ کے علاقہ ٹیمبر مارکیٹ میں جہاں جو ہے وہ جوتے بنانے والی فیکٹیوں ہیں وہاں کے جو تاجر ہیں وہ لاکڈون کے والے سے بہت پریشان ہیں تو اسے کو تو ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈر کے ایک تاجر ہیں جو کہ جن کا جو کام ہے یہ انفیکٹیوں سے ریلیٹڈ ہے تو ان سے بات کرتے ہیں کہ لاکڈون کے والے سے اور کرونا کے والے سے ان کو کیا پرابلم ہیں سمران بھئی آپ یہ بتائیے گا کہ جب سے یہ کرونا سسم چلا ہے تو اس میں جتنا بھی لاکڈون ہوا ہے اس پہ آپ کے کاروبار پہ کیا اثر پڑا ہے کاروبار رہے نہیں اب یہ دیکھیں جو ہاں پہ ہم لوگ جو انا ڈیلی کے ماری سہل ہوتی تھی پانچ لاکھ چھ لاکھ روپے کی ٹھیک ہے اب وہ آکے پچاس دار پہ پہ رہ گئی ٹھیک ہے ٹوٹلی جو انا وہ شٹل ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں کہیں پہ کام ہو رہا ہے تو چوری چھپے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کچھ حد تک پولیس بھی انوارڈ لے ٹھیک ہے باقی ڈے بائے ڈے جو انا وہ پرابلمز ہی آ رہی ہیں ٹھیک ہے کاروبار میں اور اس کے علاوہ بھی کافی ایشوز ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں لائک اب جوتی والے ہیں جہاں پہ یہ لوگ اپنی پار ڈے دو سو ڈائیسو آئیٹم بناتے تھے اب آکے پندرہ بیس آئیٹم بنا رہے ہیں تو اس میں ان لوگوں نے لیبرز کو بھی سیلی دینی ہے ٹھیک ہے بجلی کے بل بھی دینے گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہم لوگوں نے بجلی کے بل جانا ماف کرنے کوئی ایسا وہ نہیں ہوا کہ جی بجلی کے بل ماف نہیں ہو رہے رینٹ دینے ٹھیک ہے اور جو فکس ایسٹس ہیں ٹھیک ہے جو فکس ایمپلائز بیٹھے ہیں ان کی سیلیز دینی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو انڈسٹری ہے اس میں تقریباً کتنے مزدور کام کرتے ہیں جو آپ کے کام سے ریلیٹڈ ہیں اس میں تو تقریباً اگر کوئی ایک فکٹری میں آپ دیکھیں ایک فکٹری کا اگر آپ بات کریں تو اس میں چالیس پچاس بندے ہی کام کرتے ہوں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹا ساہ کے دارہ ہوتا ہے جو پی ایو کی فکٹری ہیں ٹھیک ہے تو بڑا ہینڈ ٹو ماؤتھ یہ فکٹرییں چل رہی ہوتی ہیں اس میں یہ نہیں کہ لائک ٹیک سٹائل انڈسٹری یا کہ جو انہا اینگرو کی طرح یا آپ کے جو انہا نیسٹ لے آگئے ہیں یہ بڑے جائنٹس ہیں تو اب وہ اتنے لوگوں کے چولے تھنڈے ہو رہے ہیں اس وجہ سے تو آپ کوئی حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے ہم گورنمنٹ پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ لاکڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ پراپر ایس او پیز ڈیفائن ہونے چاہیے اور سیون ڈیز میں ہمیں فائیو ڈیز الاؤ کیا جائے ٹھیک ہے وہ بھی نائن سے لے کے فائیو فائیو تک اور ماسک ہو گئے آپ کے یہ ساری چیزیں جو انہا ماسک پہن کے آپ جو انہا کام کر سکیں تاکہ لوگوں کا جو انہا چولا جل سکے دوسرا مین چیز یہ ہے کہ بجلی کے بل ماف ہونے چاہیے گیس کے بل ماف ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ جو کرائے ہیں جو لوگ کرائے دے رہے ہیں اب یہ ٹمبر مارکٹ میں ایک شوروم کا کرائے جو کا پچاس زار ساٹھ زار یا لاکھ رپے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کے لیے دینا بڑا مشکل ہو گیا ٹھیک ہے لوگ ایون میں دیکھ رہا ہوں جی جس ہم ہم خود لوگوں سے پیرمنٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی ہم کرائے دیں بجلی کا بل دیں یا جو لیبر جو گیٹ کیپر ہم اس کو سر لی دیں آپ بتائیں آپ کو ہم کیا دیں تو جو مرانخہ صاحب نے کہا تھا کہ دو ماہ کے کرائے جو ہیں وہ لیٹ دیں گے یا اس میں کوئی کنسیکشن کریں گے اس پہ کوئی عمل ہو رہے کسی حد تک بھی اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو جی کسی بندے میں اسی انسانیت نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ اس نے جو ہے نا وہ کرائے ماف کر دی ہو ٹھیک ہے میرے سامنے تو ادھر کتنے پلانٹس ہیں جن کو میں مال دیتا ہوں ٹھیک ہے میرے یار دوست ہیں جتنے بھی جنرحالے لوگ ہیں ابھی تک کسی ایک کی طرف سے کوئی پاسٹوے سگنل نہیں ملا کسی نے بھی جو ہے نا کرائے نہیں ماف کیا تو پھر آپ عوام کے لیے گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہیں گورنمنٹ آپ پاکستان جو ہے وہ اس کروشل ٹائم میں اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کام کرنے دیں جب انڈسٹری چلے گی تو اسی سے کچھ انکم آئے گی لوگوں کو ٹھیک ہے ریدر کہ وہ جی بارہ ہزار پہ دے رہے ہیں اب ایک گھر میں سات آٹھ افراد کھانے آ لیں اس کو آپ بارہ ہزار پہ دے کے آپ کب تک یہ سلسل چلتا رہے گا یہ اور دوسرا جہاں تک یہ کرونا کش ہوئے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ سرفس سے پھیلتا ہے میں تو ہی نہیں سمجھتا ہے کہ سرفس سے پھیل رہا ہے کیونکہ اگر سرفس سے پھیل رہا ہوتا تو آپ ایک تربوز کے ہم اگزامپل لیتے ہیں ٹھیک ہے اس اس ریڈی کے اگر پچاس ہیں تو اس کو لینے کے لیے ایک بندہ جاتا ہے وہ ایک ہی تربوز لے گا لیکن اس نے پچاس کے پچاس کو چیک کرنا ہے ہاتھ لگانے بعد میں ایک ہی لینا ہے پھر دوسرا بندہ جاتا ہے اس طرح اب اس ایک ریڈی کے اوپر کم از کم ایک ہزار بندہ جاکہ ان کو چھوے گا کہاں سے سرفس سے پھیلے گئی یہ سرفس سے نہیں پھیل رہا ٹھیک ہے یہ دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں جی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوہنا چھونے سے میں آپ کو چھو رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کروں جوہنا ماسک پہنے ہوئے تو مجھے یہ بھی نہیں لگ رہا کہ جوہنا یہ ان انسانوں کے ساتھ جوہنا یہ بلکل اسی طرح یہ پھیلتا رہے گا یہ کوئی الادہ ایک وبا ہے ٹھیک ہے جہاں تک میری انڈسٹینڈنگ ہے کہ جس طرح ہم پرانے زمانے میں کہتے ہیں جی کہ یہ ٹیوبر جوہنا یہ ٹی بی کی جو بیمار ہیں ان کو یہ وبا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کھانا نہ کھاؤ اس کے برتن میں نہ کھاؤ اس سے تھوڑا سا دور رہے ٹھیک ہے یہ اس ٹائپ کی بیماری ہو سکتی ہے آپ بجائے اس کے یہ کہیں کہ جی یہ سرفس سے اٹھے گا یہ دروازے کے ساتھ بھی لگے گا جی دن کو پچاس مرتہ ہاتھ دو ہیں ہم تو ہاتھ دو دو کہ اب جتنے ہیں میرے یاد دوست ہیں وہ جو کالے تھے وہ بھی چٹے ہو گئے اس لاکڈاون میں تینکیو جی ناظرین یہ تھے عمران خان صاحب جو کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ کیا کیا پرابلم آئی ہے جب سے لاکڈاون ہوا ہے اور جو کرونا کا جو وہ باہ پھیلی ہے اس میں جو جتنے بھی کام کرنے والے مزدور ہیں ان کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی رلیف نہیں دیا جا رہا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو فیکٹیوں کے بل ہیں جو دکانوں کے بل ہیں جو کرائے ہیں کم از کم وہی معاف کرا دیے جائیں تو ہمیں کچھ مزدوروں کو دینے میں آسانی پیدا ہوگی کیا ہمارا میں نبید چوہدری کے ساتھ مہر تارک محمود سیڈی ٹونٹی فور نیوز لاہور پاکستان